اسلام علیکم جی جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں میرا نام مہدی علی قازمی ہے اور میرے مطلق ایک دو دن سے کچھ ویڈیوز بنائی گئی یقین کریں میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں انہوں نے ریپلائی کروں کیونکہ میرا خیال ہے کہ ریپلائی کرنا صرف ٹائم ویسٹ کرنا ہے لیکن میں یہ آج ون سیٹ آل ایک لاسٹ آنسر دے رہا ہوں اس کے بعد میں ان چیزوں کے اوپر اپنا وقت زائر نہیں کروں گا کیونکہ میرا کیس فوکس جو ہے وہ کیس کے اوپر ہے اور ہم جب بھی کسی بڑی چیز کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو ڈائی ویڈ کرنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے آج میں کچھ چیزوں کو جو میرے اوپر پانچ چیزیں کوئیسٹنز کی گئی میں ان کا جواب دینا چاہوں گا اور ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی لیکن آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ ویڈیو دیکھئے گا اور یہ میں مختلف یوٹیوب چینلز کو سینڈ کر دوں گا اور یہ کسی ایک کی بھی پروپرٹی نہیں ہے اور کائنڈلی مجھے کوئی بھی یوٹیوب چینل یہ نہ بولے کہ میرا نام لے کرے گا لگ سے ویڈیو بنا دے کیونکہ یہ میں ایک ہی ویڈیو بنا رہا ہوں اور اسی کے اندر سب چیزیں میں ڈسکس کروں گا سب پوائنٹس دیکھیں سب سے پہلی میرے اوپر ایک الزام لگا جی کہ پہنے اور میری وائف نے بھاگ کے شادی کی ہے اور مقافات عمل کے نتیجے میں میری بیٹی بھی بھاگ دی سب سے پہلے تو میں یہ کہہ دوں کہ جی اللہ نہ کرے یہ وقت کسی کے اوپر آیا کسی دشمن کے اوپر بھی ایسا وقت نہ آئے سب سے پہلے تو میں اپنی شادی کی ویڈیو آپ کو دکھاؤں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میری شادی جو تھی وہ بھاگ کے ہوئی تھی یا ایک ٹرڈیشنل پاکستانی دیسی شادی جو ہوتی ہے وہ تھی میں بھی آپ کو اپنی ویڈیو لگا کر دکھاتا ہوں جی میں ایک منٹ پا کیمرہ پکڑ رہا ہوں یہ میرا کمپیٹر ہے جی یہ میری شادی کی ویڈیو ہے ٹھیک ہے گرومز مہندی یہ مہندی کی ہے ٹھیک ہے میں فاس فارورڈ کر کے دکھاتا ہوں جی یہ سب لوگ مہمان بیٹھے ہوئے یہ مہندی ہے یہ میری والدہ ہے ٹھیک ہے مختلف مہمان بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ تاثر دینے کوشش کی جا رہی ہے جی جیسے یہ دیکھئے یہ تاثر دینے کوشش کی جا رہی ہے جی کہ شادی میں پسندیدگی نہیں تھی یہ شادی بھاگ کر کیا پہلے تو یہ بولا گیا کہ بھاگ کے شادی کی ہے یہ میری والدہ کڑی تھی ٹھیک ہے اب آپ دیکھ لے کہ یہ بھاگ کے شادی تھی اب میں اسے آگے کرتا ہوں تاکہ فاس فارورڈ کر کے آپ کو یہ مہندی کا فنکشن تھا یہ میری یمی ہے یہ میری ساز ہے ٹھیک ہے یہ میری مہندی ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کلوز کر کے میں اس سکرین کو بھی بڑا کر دیتا ہوں مجھے یہ چیزیں انتہائی پرسنل ہوتی ہیں کسی بندے کی یہ شو کرنے کی قطن کوئی ضرورت نہیں تھی یہ میرے والد صاحب ہیں جی ٹھیک ہے یہ میں بیٹھا ہوں اور یہ اب شادی کی ویڈیو ہے یہ میری وائف ہے جی ساتھ میں ٹھیک ہے مجھے یقین کریں اس کو دکھا کر آج خوشی نہیں ہوری تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ میں پبلک اس کو نہیں کرنا چاہ رہا تھا کسی بندے کی بڑی پرائیویٹ چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہم گھر میں آگے ہیں اب یہ دیکھ لیں جی یہ تمام رسمیں یہ جس کو پنجابی میں گوڑا پھڑا ہی بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ ناپسند یہ باہ کے شادی کا نتیجہ ایسی ہوتا ہے جی باہ کے شادی ایسی ہوتی ہے پاکستان میں اب یہ ولیمہ کی نیکسٹ فٹو آئے گی نیکسٹ ویڈیو ٹھیک ہے یہ ولیمہ ہے یہ میری والدہ ہیں جی میں ایک دفعہ پھر دیکھا دوں یہ میری والدہ ہیں جی ٹھیک ہے اب کم از کم انسان کو کسی کے بارے میں ایسے اتنے بڑے بڑے بلندر قسم کے جھوٹ نہیں بولنے چاہیے یہ تو تھی جی یہ اس کے علاوہ جی ولیمہ کے اندر ہم نے بڑا زبردست فنکشن ہو جارا کیے تھے مجھے نہیں پتا آپ کو دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ولیمہ کے اندر جی ہم نے یہ دیکھیں جی باکش آئی ایسی ہوتی ہے پاکستان میں ٹھیک ہے یہ بھاگ کے شادی تھی جی میری یہ تھی جی ہماری بھاگ کر شادی جو مشہور کی گئی اس کے بعد میں آپ کو تصویریں بھی دکھاتا ہوں کیونکہ آج میں رکھوں گا نہیں آج میں اپنے سارے ایویڈنسز دوں گا یہ دیکھیں جی یہاں پہ کتنی آل بمز پڑی ہیں آل بم نمبر ون آل بم نمبر ون آل بم نمبر ٹو آل بم نمبر تھری آل بم نمبر فور آل بم نمبر فائیو یہ پانچ آل بم ہیں جی میری شادی کی جو بنوائی نہیں تھی یہ دیکھیں جی پاکستان میں بھاگ کے شادیاں ایسی ہوتی ہیں میں یہ چیزیں پبلک نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن کچھ ایلیمنٹس اس چیزوں کو آپ کو مجبور کر رہے ہیں جی کہ آپ ان کو پبلک کریں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میں ہی ہوں جی کوئی اور نہیں ہے میں نے کسی اور شخص کی فوٹو نہیں لگا لی ٹھیک ہے یہ آل بم نمبر ون تھی آئی ہوپ کہ یہ اندر دیکھ رہی ہوں اس کے اندر یہ دیکھیں جی یہ سب ٹھیک ہے اس کے بعد جی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ میری مہندی کی تصویریں ہیں یعنی یہ مہندی والی آل بم ہے یہ نکاہ ہے جی یہاں سے نکاہ ہو رہا ہے یہ میرے والد صاحب ہیں ٹھیک ہے یہ میرے والد صاحب والدہ یہ یہ تصویر دیکھئے میں کوشش کرتا ہوں آپ کو نکال کے دکھاؤں یہ میرے بو اور میری امی اور میرا نکاہ کا فوراں بات ٹھیک ہے پاکستان میں جی بھاگ کے شادیاں ایسی ہوتی ہیں افسوس ہے کیا کہہ سکتا ہوں اس کے بعد یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ ساری میری آل بم شاہدی کی ہے یہ ولیما ٹھیک ہے یہ سب جتنی بھی ہیں میں ان کو کسی بھی صورت میں پبلک نہیں کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ یہ مجھے کوئی بینفٹ نہیں ہے اس کو کرنے کا لیکن کچھ لوگ یہ بولنا شروع ہو گئے جی کہ کسی کے کہنے کے اوپر کہ جی مابا آپ نے بھاگ کے شادی کی تھی اس لیے مقافت عمل کے نتیجے میں یہ حرکت ہو رہی ہے بھائی اب آپ کے سامنے مقافت عمل دیکھ لیں یہ بھی کہا گیا جی کہ میرے بعد میں پہلے یہ کہا گیا بعد میں یہ کہا گیا جی میں اب آپ تو راضی نہیں تھے میں نے آپ کو اپنی والدہ والد کی تصویر پوری شادی میں وہ بھی دکھا دی ویڈیو میں بھی دکھا دی یہ تو تھا ایک چیز سوری میں چونکہ میں ویلوگر نہیں ہوں تو میں آپ کو بہترین طریقے سے میں ویڈیو نہیں بنا سکتا اور بڑی لمبی چیزی ہو جائے گی اچھا جی اس کے بعد اور کیا تھا شادی کی مووی ہوگی شادی کی پکس ہوگی تیسری چیز کہ میرے کو مابا بھی کوئی اور ہیں اور کسی اور نے مجھے لے کر پالا ہوا تھا ٹھیک ہے بھائی کسی کے اوپر بھتان لگا دینا بڑا آسان ہوتا ہے ویسے ایک چیز سب سے پہلو کو میں یہ بتا دوں کہ میرا شناختی کارڈ نادرہ کا میری کیس فائل کے ساتھ لگا ہوئے اور اس میں میری ولیت لکھی ہوئی ہے یہ میری پرچی ہے جی محکمہ حفظان صحت مینسپل ٹی سیال کوٹ نمبر ریجسٹرڈ پیدائش فلاں فلاں تاریخ پیدائش فلاں فلاں تصدیق کیا جاتا ہے مہدی علی قازمی پسر سید سلامت علی قازمی محلہ میانہ پورا رپورٹ حسب زابطہ مینسپل ریجسٹرڈ درج کی گئی ہے تاریخ دستخط پیدائش وامواد ہیلتھ سینٹر یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے پتہ نہیں آپ کو دیکھ رہا نہیں دیکھ رہا یہ اس وقت کی ایک پرچی میرے پاس پڑی ہوئی ہے یہ تو تھی جو ریجسٹریشن کی پرچی یہ ہے جی میرا بے فارم ٹھیک ہے میں اس کو کوشش کرتا ہوں آپ کو کلیر ہو کے دیکھیں پہلے کہ حکومت پاکستان تنظیم ریجسٹریشن وزارت داخلہ فارم بے اسلامت علی قازمی ول سید نجابت علی شاہ زوجہ ناہید کازمی دختر سید محمد حسین بغیرہ بغیرہ ان کے آئی ڈی گارڈ نمبر سے اور ان کی اولاد یہ دیکھیں سب سے پہلے اوپر میں کوئی غلط بیان ہی آپ سے نہیں کر رہا یہ ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دیکھئے یہ ایک ہی اولاد ان کی پوری لکھی ہوئی ہے اور میں اب آپ کو ڈیٹ آ پرچ بھی تکھا دیتا ہوں یہ نیچے یعنی ڈیٹ جو جس ڈیٹ کو یہ بنا تھا حالانکہ مجھے کسی کو جواب دینے کی ضد نہیں کوئی جو بھی بول رہا وہ جج نہیں ہے کہ میں اس کے سوالوں کے جواب دوں لیکن پھر بھی یہ ہو گیا دوسرا تیسرا پوائنٹ کی اب چوتھا پوائنٹ زین الابدین دیکھیں جی زین میرے ایک کزن ہے ان کا بیٹا ہے اور میری با خدا میرا قطعی 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 کوئی ارادہ نہیں کہ میں بچی کی شادی اس سے کرتا ہے یا ابھی بھی میرا کوئی ارادہ نہیں اتنا سارا کچھ ہو جانے کے بعد اگر مجھے بیٹی میری واپس مل بھی جاتی ہے جو انشاءاللہ ملے گی تو تب بھی میرا کوئی ارادہ نہیں ہوگا کہ میں اس کی شادی کروں یہ قرآن پاک ہے ٹھیک ہے میں اس سے بڑھ کر میرا خیال ہے وہ خاتون میری بہن بیٹیوں جیسی ہے یہ قرآن پاک ہے جی میں یہ بھی تکھا دوں بعد میں کہیں کہ جی وہ اوپر کا کور ہی پکڑا ہوا تھا اندر تو خالی کتاب تھی یہ پورا قرآن ہے جی ٹھیک ہے یہ میں سر پہ رکھے کہتا ہوں کہ میں نے نہ اپنی بچی کو کبھی فورس کیا کہ وہ ذہن کے ساتھ اس کی شادی کریں نہ کبھی بچی کی شادی گھر میں ڈسکس ہوئی نہ میری بیٹی نے کبھی مجھے بتایا نہ اپنی ماں کو بتایا کہ وہ کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے نہ میرا کوئی ابھی بھی ارادہ ہے کہ میں اپنی بچی کی شادی ذہن سے کروں گا اور اس سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا اور اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اللہ کا کہر میرے پر ابھی نازل ہو اور میں یہیں سے جس کرسی پر بیٹھا ہوں اس سے اٹھنے کی مجھ پر نوبت نہ آئے نہ میں نے کبھی ذہن کے لئے فورس کیا نہ میں نے کبھی بچی کو مارا نہ میں نے اسے کبھی پیٹا نہ میں اسے ڈانٹا تھا کیونکہ دیکھیں اگر میں یہ کہوں کہ کوئی شخص کسی اپنی اولاد کو ڈانٹتا نہیں تو یہ غلط بھی آنی ہوگی بڑا ریئر ڈانٹتا تھا بڑا ہی ریئر اور مارنا تو میرا خیال ہے کہ مجھے یاد بھی نہیں کہ میں نے بچی کو لازٹ ٹائم کب مارا تھا میرا حالت تین چیار سال شاید ہو گئے ہوں گے وہ بھی کسی جب یہ چھوٹی تھی میرا حالت دس ایک سال دس گیارہ سال تو اس کے علاوہ میں نے اس کے علاوہ میں نے کبھی سختی جو بے فضول سختی ہوتی ہے میں نے نہیں کی آج میں سوچتا ہوں اگر میں یہ اگر یہ سین جیسے لب میریج کا بولا جا رہا ہے تو اگر یہ لب میریج والا سین ہے جو کہ مجھے پتا ہے کہ نہیں ہے ابھی بھی اس کے اندر جو ہے وہ سین دوسرا ہی ہے کیونکہ میرا دل یہ مانتا نہیں ہے کہ میری بچی جس حالات میں گئی ہے وہ یہ والا مسئلہ ہو کیونکہ اس نے کبھی مجھے بتایا ہی نہیں یہ بڑا ہینڈ سٹیپ ہوتا ہے پہلا سٹیپ کبھی بھی انسان یہ نہیں لیتا تو اس میں سین ہو رہی ہے انشاءاللہ کیس کوٹ میں ہے وہ میں زنیرہ سے مخاطب ہوں اس سے بڑھ کر اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا میرا خیال ہے کہ اس ٹاپک کو آپ بھی چھوڑ دو اور میں بھی چھوڑ دیتا ہوں اللہ جس خدا کا میں نے یہ کتاب سر پر رکھی ہوئی ہے میرا خیال ہے میں نے اسے گواہ بنا لیا ہے کہ میں نے کبھی ذہن سے اس چیز کا کبھی نہ اسے اس کے لیے کبھی خواہش کا میرے دل میں تھی اور نہ کبھی آیندہ ہوگی نہ ہی میں نے بچی سے کسی ذہن چھوڑے کسی اور رشتے کے لیے بھی میں نے کبھی کیا اور جیسے ابھی ایک لاسٹ انٹرویو میں بولا کہ چار مہینے سے اس کی شاپنگ ہو رہی تھی شادی کی تو خدا میرے اوپر ابھی موت دے دے اگر میں جھوڑ بول رہا ہوں بچی کی شادی تو ہم نے ابھی اس سوچی بھی نہیں کہ بچی تو بہت چھوٹی تھی اور میں آج بھی اگر مجھے وہ ملتی ہے تو میرا خیال ہے کہ میں آج بھی اس کو ایک ایج جو ہوتی ہے انسان کی پختگی کی جو میرا خیال ہے کہ بیس بائیس سال تک لڑکی اپنی پختہ عمر میں آجاتی ہے تو میں اس سے پہلے اس کی شادی نہیں کروں گا اگر میں اپنی مرضی کروں ہاں اگر حالات ایسے ہو جائیں کہ جی اٹھارا نہیں کیونکہ سندھ کا لا بھی اٹھارا سال ہے اور ہمیں اسے ماننا بھی پڑتا ہے پاکستان کا لا ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے ایک اور پوائنٹ ایک لاسٹ یہ تو میں نے پوائنٹ کلیر کر دیا ایک اور چیز جی اہاں میں نے بہت سے لوگوں کو پیسے ہم لوگوں نے دینے ہے فیہ یہ مرے اوپر کیسہز ہیں میں سید مہدی علی قازمی کیاں نہیں نہ میں نے کسی کے دس روپے دینے ہے یہ کتاب اللہ کی کتاب سر پر رکھ کے کہہ رہا ہوں نہ میں نے کسی کے دس روپے دینے ہے نہ میں نے نہ میری مان جن کی ڈیتھ دوزار دس میں ہوگی تھی انہوں نے کسی کے پیسے دینے ہیں نام میری وائف نے اور میرا حیال ہے کہ بچیوں کی تو باتیں نہیں کی جائے سکتی کیونکہ بچیوں نے چھوٹی ہیں اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں ایک فیملی خاندان میں اپنے ماہوٹ کی کلوتی اولاد ہوں اور یہی وہ انسان ہوتا ہے کہ بات جو ہے وہ یعنی وہ کر رہا ہے کہ میں نے اپنے میرے اوپر نہ کوئی کیسز ہیں نہ ایف آئی کے کیسز ہیں اگر کوئی میرا نام لے کر یہ بتا دے کہ میں نے کسی سے غبن کیا یا کسی کے پیسے دینی ہے یا میں بھاگا ہوں تو پہلی چیز میں سب سے پہلے پوائنٹ آؤٹ کر دوں میں سولہ سال سے یہاں رہ رہ رہا ہوں میرے پورے جو رشتہ دار ہیں وہ مجھے میرے گھر میں آکے ملتے ہیں میرے پورے برادری کو پتا ہے میں کہا رہت ہوں اور مجھے تو باہر میرے جو ہماری جو بیسیکلی ہمارا جو خاندان ہے خاندان سے مراد کزن خالہ پھپو مامو اس قسم کی جو چیزیں ہستیاں ہوتی ہیں ہم سب امریکہ دبائی اس طرح پھیلے ہوئے ہیں انہوں نے مجھے بڑی دفعہ افر کیے کہ جناب آپ ادھر آؤ دبائی میں سیٹل ہو امریکہ میں ہو میں دبائی گیا تھا ایک مہینے ڈیڑھ مہینے کے لیے لیکن مجھے بہاں کا ماحول پسند نہیں آیا میں واپس آ گیا میری یہاں پر ایک اچھی جاب ہے جی میں اللہ کا شکر ہے اتنا کمالیتا ہوں کہ مجھے کسی اللہ کے آگے کسی کے علاوہ کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو میں یہاں پر اپنی بچیوں کا حلال طریقے سے پیٹ پالتا ہوں چھوٹی سی ایک نوکری ہے میں نے کروڑوں کا غبن کیا ہوتا تو میں کرائے کے گھر میں دکھنی کھا رہا ہوتا میرا بی بی یہ کرائے کا گھر ہے میں اس میں رنٹ پر رہتا ہوں نہ میرے پر گاڑی ہے نہ ہی میرے بس موٹسائیکل ہے میں ایک بڑا لگا بندہ سا آدمی ہوں جو سیلری ہوتی ہے اس کے اندر میرا مہینے کا بزر بسر ہوتا ہے اور حلال طریقے سے میں چلتا ہوں نہ میں نے کسی کے پیسے دینے ہیں دس روپے بھی میں یہ چیز ختم کر رہا ہوں آج اس کے بعد میں کوئی بھی ویڈیو کچھ بھی بناتا رہے میرا خیال ہے کہ اس کتاب کے بعد میں کسی کو جواب دے مزید نہیں ہوں اب کوئی جو مرضی بولتا رہے میں اس کا ہونی ہوں اور میں زنہرہ سے بھی ریکویسٹ کروں گا میں ایک باپ ہوں میں اپنی بچی کا ایک کیس لڑا ہوں آپ کے بقول بچی خود گئی ہے پسند کی شادی کی ہے میں آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں میرے بقول ایسا نہیں ہے اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میرے بقول ایسا نہیں ہے تو آپ کو برا نہیں منانا چاہیے ہر انسان کا اپنا نظریہ ہوتا ہے میرے پاس اس کے بہت سے پوائنٹس ہیں میں کوٹ میں ظاہر سی بات ہے کوٹ کے اندر کیسز ہیں ٹرائل کوٹ میں ہیں اور سپریم کوٹ میں بھی ہیں کوٹ میں کیسز ہیں میں اپنا نظریہ ظاہر سی بات ہے میں وہاں پیش کروں گا اگر وہ یہ سمجھیں گے کہ میرے نظریہ میں کوئی طاقت ہے کوئی دم ہے تو ہم وہ کیسز آگے چلیں گے ادروائز جو ہے وہ کیسز جو ہے وہ ٹرائل کوٹ کے اندر سیدھا سیدھا کیس نکاح کے اوپر آ جائے گا میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ سے میری نہ کوئی دشمنی ہے نہ کوئی لینا دینا ہے میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں آپ اس میں پارٹی کیوں بن رہی ہے میں نے تو آپ کا کبھی برا نہیں چاہا اور میں یہ قرآن پاک سر پر رہ کر کہتا ہوں ایک دفعہ پھر آپ کی کسی ویڈیو کے اوپر تصویر لگی تھی خدا کی قسم اس قرآن کو سر پر رکھ کے گواہ بنایا کہتا ہوں کہ میں نے اس میں میرا کوئی کردار نہیں تھا اور میں ایسی اس قسم کی ذاتیات کے اوپر جو چیزیں ہیں میں کبھی بھی پسند نہیں کرتا میرا خیال ہے آپ میری زبان پر شاید اعتبار نہ کریں لیکن اس پر اس چیز کو شاید اعتبار کر لیں نہ میں نے مکیا مجھے تو یہ میں نے وہ تصویر جب میرے پاس سامنے میری آنکھوں کے سامنے آئی تو با خدا میں نے اس کو دوسری نظر بھر کر دیکھنا بھی دوارہ نہیں کیا کیونکہ میں ان چیزوں کو کنڈیم کرتا ہوں اور پرسنل دیکھیں میرے اور آپ کے نظریات ڈیفرنٹ ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اور آپ ایک دوسرے کو لے کے پرسنل ہو جائیں آپ میری بچیوں جیسی ہو اور میرا آپ سے کوئی پرسنل لینا دینا نہ کوئی لیندن ہے نہ کوئی زمین جھگڑے کی اور ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتا دوں جی یہ قرآن ہے وہ جس پلات کی بات کی جاری ہے وہ پلات میرے اببہ کے نام ہے اببہ نے مجھے دے دیا ہوئے دو تین سالوں سے وہ میرے پاس ہے اور اس کا کوئی اور دنیا میں مالک نہیں ہے تو مجھے اپنی بچی کی شادی اس پلات کے لیے کسی اور سے کرنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے وہ پلات میری ذاتی نام ہے ٹھیک ہے تو پلیز اب میرا خیال ہے آپ میری زبان پر اعتبار نہ کریں اس قرآن پر اللہ کے کلام پر اعتبار کریں اور یہ ٹاپکس مزید نہ آپ ڈسکلس کریں نہ میں کرتا ہوں کیونکہ میرا خیال ہے اس میں آپ کو تو شاید ویوز چاہیے آپ ویوز لے رہی ہیں لیکن آپ یہ نہیں سوچ رہی ہیں کہ دوسری طرف ایک بچی کا باپ ہے جو اپنی بیٹی کے لیے کانونی جنگ لڑا ہے اس شخص کی وہ کانونی جنگ بھی لڑا ہے وہ میڈیا بھی فیس کر رہا ہے اور اس کے بعد وہ اس قسم کی فیک ایکوزیشنز بھی کر رہا ہے میں آج میری بیٹی کا جو دوسرا انٹرویو تھا میں نے وہ سنا تکلیف ہوئی دل کو لیکن میری اس کے باوجود میری بیٹی سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں اللہ کرے میری بیٹی یہ انٹرویو سن رہی ہو اللہ کرے جی وہ سن رہی ہو میں اس میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ میرا آج بھی اس سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے اور میں اپنی پوری کوشش جو میری حیثیت ہے بلکل چھوٹی سی اس حیثیت کے مطابق میں میں نے قدم لیا ہوئے میں اپنی بچی کو ابھی بھی ان چیزوں سے بچانا چاہ رہا ہوں میں آج بھی اسی نظریہ پہ قائم ہو جی کہ میری بیٹی کے ساتھ مسحب ہوا تھا وہ ٹرائپ ہوئی یا جو بھی انسیڈنٹ پیش آئے ظاہر ہے وہ تو کوٹ کے اندر اگر فیر انویسٹیگیشن اس کی ہوگی اور اللہ کرے کہ ہو تو وہ کھلے گا اور اس کے بعد یہ چیزیں کلیر ہوں گی یہ سوٹ آؤٹ کیا جائے گا مسئلہ کے یہ کیا تھا ایک اور چیز میں سب سے یہ کہتا ہوں چاہے وہ میری یعنی یوٹیوبرز کے دو نظری ہیں ایک وہ جو میرا پوائنٹ کو ڈیفنڈ کر رہے ہیں ایک وہ جو دوسرے پوائنٹ کو ڈیفنڈ کر رہے ہیں میں صرف سب سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ ایک چیز کو پرموٹ نہ کریں بہین ہے فادر جس کے ساتھ یہ مسحب ہوا ہے اگر یہ بچیوں کی اگر لیٹس سپوز ایک پرسنٹ یہ بھی مان لیتے ہیں کہ یہ لاب میری جائیں ایک پرسنٹ چانس میں ایک پرسنٹ کی بات کر رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا میں اسے مان رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں ایک پرسنٹ اگر یہ مان بھی لیں تو یار ہم اپنے معاشرے کو کیا میسیج دے رہی ہیں کہ چودہ سال پندرہ سال کے بچے اٹھیں لڑکیاں اٹھیں گھر سے باگ جائیں اور میں میں خدا کو حاضر ناظر جان کے یہ کہتا ہوں کہ میری بیٹی نے تو کبھی یہ ڈسکس بھی نہیں کیا تھا اسی لئے اس پوائنٹ پہ اتنا بڑا سٹینڈ لیے کھڑا ہوں کہ میری بیٹی ہوا ہوئی ہے اب زونیرہ کو یہ چیز اگر پسند نہیں آرہی تو دیکھیں یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے میرے پاس اس کے ایویڈنسز بھی ہیں ظاہر سی بات ہے کوٹ میں آرگمنٹس ہی نہیں ہوئے ابھی تک کوٹ میں آرگمنٹس ہوتے ہم وہ ہم وہ پوائنٹ شواب کرتے انشاءاللہ ٹرائل کوٹ کے اندر اس کے آرگمنٹس ہوں گے میرا نہیں خیال کہ کسی کو بیچ آئے وہ زونیرہ ہوں یا میں ہوں میرے لئے وہ بھی ریسپیکٹ فل ہیں اگر میں نے ابھی تک جتنے بھی انٹرویوز دی ہیں اگر زونیرہ کو میری کوئی چیز بری لگی اور جس سے وہ پرسنل ہوگی ہیں یا میں نے ان کے کال نہیں اٹھائی کیونکہ ان کے چار پانچ میرے نمبر پر کال آئی تھی میں وہ فون میں وہ نمبر سیو ہے اور کال بھی سیو ہے جس کا انہوں نے ٹی وی پر ڈینائی کیا تھا میں اس بحث میں بھی نہیں جاتا اگر انہیں یہ برا لگا کہ میں نے انہیں کال نہیں اٹینڈ کی تو مجھے تو جی اس وقت تک آپ کے نمبر کو ہی نہیں پتا مجھے تو خبا خدا اللہ کی قرآن کو حاضر ناظر جان کے مجھے تو اس وقت یہ بھی نہیں پتا تھا کہ آپ کون ہیں میں نے تو آپ کے انٹرویوز بڑے بار میں دیکھنے شروع ہوئے جب وہ ایک بڑے بلیٹنٹ طریقے سے میرے گینس ٹھائے تو اس وقت میں نے وہ دیکھا اور وہ بھی میں اللہ کی کتاب کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ آپ کے میں انٹرویوز کو یہ ایک آر دیکھ لیا تو دیکھ لیا میں سارے نہیں دیکھتا مجھے پوائنٹس بتایا جاتے ہیں کہ جناب یہ ہوا یہ ہوا بس با خدا میرے پاس نہ ٹائم ہے اور نہ ہی میرا جو پورا فوکس ہے اللہ کا شکر ہے میرا پورا فوکس میری بچی کے کیس کے اوپر ہے آپ کو اپنی یوٹیوبنگ کی ویڈیوز ضرور کریے لیکن ات لیسٹ یہ خیال کریے کہ میں ایک باپ ہوں اور بچی کی اپ ماں ہے اور وہ ماں جو بچی کے روتے روتے کورٹ میں بے ہوشوں کے گھر گی کیونکہ دن میں روزانہ پتہ نہیں کتنی بار بے ہوشوں کے گھر میں گرتی ہے اللہ نہ کرے یہ وقت آپ کے ساتھ آئے یا کسی کے ساتھ بھی آئے میں کہتا ہوں کسی کے ساتھ بھی نہ آئے کسی دشمن کے ساتھ بھی نہ آئے ویڈیو لمبی ہو گئی لیکن میرا خیال ہے میں نے جو میسیج دینا تھا وہ دے دیا اور اب مزید میں اس پہ کوئی فردر ڈسکشن نہیں کروں گا کیونکہ میرا خیال ہے کہ میں نے اس میں جو بھی بات کرنی تھی اپنے دل کی باتیں وہ میں نے کر دی ہیں میں کوشش کروں گا اس کو کسی کوئی یوٹیوب کیونکہ یہ کتنی لمبی ویڈیو ہے میں کسی کو اس سے وٹسیپ بھی نہیں کر سکتا وہ پارٹس ہو جائیں گے میں کوشش کروں گا اس کو کسی پلائٹ فارم پر اپلوڈ کروں اور پھر میں میری بہن زنیرہ اب بھی سے لگا سکتی ہیں اگر آپ کا دل کے مجھے کوئی اقراض نہیں ہوگا خوش رہو سب لوگ اللہ حافظ